بھائیس بڈ مارننگ کیسے آپ سب رات اتنی تھکن ہو گئی تھی کہ میں vlog ہی آئند کرنا بھول گئی تو آج کا ناشتہ آج ہمارے سیکنڈ دے تھرڈ دے ہمارا آج ہے سیکنڈ دے سیکنڈ دے تو یہ آگیا ہمارے ناشتہ فٹر فٹ سے کریں گے ناشتہ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں یہ یہاں کے کھارے ہیں چونکہ میں نے سنے بڑے مزیگے میں نے کھائے تو نہیں ہے اور اس میں دیکھتے ہم کیا ہے پوری اسے پوری ہے بس کروا دو کوئی کھنا جائے چینز یارتی تلکاری ریسی جنسی ہوتی ہے پہ نہیں ریسی نہیں ٹھکل بہتا رہی ہے السلام علیکم ویلکم ٹو اینا در بلوگ ایسے آپ سب ہمیں کتیو ٹک ٹاک ہوں گے صبح ہو چکی ہے آج ہمارا ہے تھٹ ڈے سیکنڈ دے سیکنڈ دے تو اب ہم کر رہے ہیں سین کی تیاری اور میرا پہلا سین ہونے جا رہا ہے سیکنڈ ڈے کا سو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے پوری تیاری چل رہا ہے کیمرا سیٹل رہا ہے اور سین ہے ہمارا گاڑی کے اندر تو وہ ڈیریکٹر ساپ پیچھے نظر آ رہے ہیں آپ کو ریڈ کیپ میں یہ مائک لگا رہے ہیں سین سٹارڈ ہونے والا ہے سین کرتے ہیں پھر پتہ نہیں اجازت دیں گے دکھانے کی کیونکہ مطلب آن ایر سے پہلے ہم اس پہ دکھا نہیں سکتے سمجھ جائے تو بس ابھی ہم کرتے ہیں سین بڑا وٹ سے اور کیسے ہوئی اس ہو تمہارا موگ تو اچھا لگ رہا ہے موگ میں گند بہر آوائے نا تمہیں بڑے بطا بیگو شاکر آر یو ریڈی سلام علیکم کیسے ہیں آپ شروع اور بہیک مائرہ بہیک کے چیلوں پہ آپ کو بڑکا بڑکا اور اس سن دکری بڑی مصوب چندری مہم آئے رہا ہمیں بہت ڈائمی دیری کس لائنیا کرنا جاتے کرنا جاتے کرنا سلسہ چل رہی ہے یہ بارٹ آب شو بیز ہے اور کام کائنسہ ہے اور بڑے جوائے کر رہے ہیں اور جات کو انہوں نے بھی انجوائے کیا ہے جب لوگوں نے انہوں نے نمائیٹ کیا ہوا تھا اور شادہ دینر تھا ہمیشہ کہہ دی رہتے ہیں کہ ہماری جو لائف ٹائن آنا ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے چاہتے کہ بار بار ماہرہ آپ کو نظر آتی رہے ہیں ڈیفرٹ جگہوں پر ایسپلور کریں تو سبسکرائب تو بنتا ہے جب لوگ سے جاؤ جائے آپ نے پوری ویڈیو کو watch کرنا ہے شاہلیں ریڈ ہوتا ہے ہمارے سین اور یہ ڈائٹکر سے آپ مجھے بار 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 بلا رہے ہیں اب میں جاؤتی اس سے پہلے کی مجھے مجھے پڑ جائیں میں باتھ ہوں ہوں درائیویں سیٹ پہ اور میرا سین سٹار ہوگا یہیں سے یہ لگا ہوا ایک کیمرا یہ آیا یہ باہر سے ڈیو پی یہ شاکے اور یہ ویسا سین کریں گے اور یہاں سے وہاں سین سٹار ہوگا ابھی دیکھیں گے مائک میں نے لگا لیا ہے وائر میں نے نیچے رکھ دیا ہے مائک اسی طرح سے کیمرا سٹ کر دوں ہاں 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 تاکہ میرا بلوگ بھی ساتھ چاہت شوٹ ہو جائے سارے ہاں 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 روز شوٹ ہوں ہاں mates میں آپ روز اور شاکر مجھے سپورٹ دی موضوع خلق اپنے سین کو ریکار کر سکتے ہیں سین سٹار ہوتا ہے جب تک ہمیں دریکشن دی رہے گے کیسے کرنا ہے سین ملتے آپ کو سین سٹار ہونے والا ہے ہمارا ملتے ہیں سیٹنگز نہیں ہو پا رہی ہیں کیمرا سیٹ کرنا اوورال سیٹنگ کرنا بڑا مشکل کا میں کٹ رہی ہوں آدھی آدھی بٹ بڑا مدہ آ رہا ہے میرپور خاص میں شوٹنگ کرنے کا ملتے ہیں اب یہاں بٹا ادھر آجائے آپ ادھر آئیے بیچ میں ایسے بیٹھئے آپ بیدر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے نہیں آرہا وہ ادھر آئیے بٹا ادھر آئیے ایس ایس اوکے ڈن مل کر آگایا اب بابی سے ہاں مل کر تو آگیا ہوں مجھے محسوس ہوا ہے کہ بھابی کا روئیہ ہمارا ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے مجھے کیا شکایت ہونے ہم سے آپ کو یہ بات آج محسوس ہو لی ان کا روئیہ تو پتہ نہیں کب سے ہمارا ساتھ اچھا نہیں ہے میں تو ہی سب کب سے بھگت رہی ہوں پتہ نہیں کیوں وہ اتنی نفرت کرتی ہیں ہمارے بچوں سے اور بھائی ساپ کا بھی اتنا برین واش کر دیا ہے کہ وہ ہمارے بچوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی خیر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اگر ان کی اولاد نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے خیر چھوڑو دیکھو شکیلہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے اور بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں تم لوگوں کے بغیر کسنا زندگی گزار رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں سے اپنا سارا کاروبار وائن اپ کر کے سال بھر میں پاکستان شیفٹ ہو جاتا ہوں تم پریشن مت ہونا اور بچوں کا خیال رکھنا آپ بلکل بیفی کرو کہ جائیں میں بچوں کا پورا خیال رکھوں گی اب چلیں باقیر میرے خیال میں فلائٹ میں بھی کافی ٹائم ہے تو کیوں نہ بچوں ساتھ کھانا کھل چلتے ہیں جاتے جاتے بھی چٹھوڑا پڑ نہیں جا رہا چلیں بھئی کھانا کھانے چلتے ہیں جی تو فائنیلی ہمارا سین ہو چکا ہے اور بڑا مزا آ رہا ہے تو مطلب یہ ہزبن جو ہے وہ میرے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھ سکتا ہے ائرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہی ہوں بڑا مزا آ رہا ہے کام کر کے تو آپ نے پورے ویلوگ کو میرے بہنچ کرنا اور یہ پیچھے چھوڑے چھوڑے دو بچے باتے ہیں ہلو بچوں ہائے ان کا موڈ آف ہے ان کا نام ہے مکال اور آپ کا کیا نام ہے زیمے تو بھائیے ہم نے جس فیملی میں اس چھوڑے چھوڑے پہ ای پیسے دو بچے ہیں اور وجہ پہ اپنے بچے بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں بس جلدی سے ٹائم گزار جار گھر جانے کا ٹائم آ جائے کیونکہ میں کبھی بھی اتنی دیر کے لیے بچوں سے اپنے دور ہوئی نہیں اور ہمدان بچ چوٹے ہیں تم سے بہت زیادہ مسکر رہی ہوں مانو کو بھی بہت مسکر رہی ہوں تو فیملی کے بغیر رہنا اپنے بچوں کے بغیر رہنا تو بس عورت کا نام ہی ہے گربانیاں دیتے رہنا تو یہ گربانیاں بہت بڑی میرے لیے تو لیکن چالیں کام کے لیے کرنا پڑتا ہے تو آپ نے ویلوگ کو پورا وانس کرنا ہے اور جلدی سبسکرائب کرتے ہیں ہم ہیں میرپور کی گلیوں میں اور وہ والا سین کو میرا ڈن ہو چکا ہے اب ہم جا رہے ہیں اسی گاؤں جہاں کل ہم نے شوٹ کیا تھا تو بس اب میں وہاں جا کے آپ کو ملتے ہوں پوری تیاری ہے ٹیم ویم سب ہم لوگ ریڈی ہیں اس گاؤں میں جا کے اسی کچھے مکانات میں آپ کو دوبارہ سے آج دکھاتے ہیں وزٹ کراتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہمارے یہاں پر سیکنڈر ہے اور ہم لوگ آ چکے ہیں پھر سے شوٹ پہ اور میں آپ کو بیکگراؤن دکھا دوں جگہ جانی پہنچانی ہے کیونکہ کل بھی ہم لوگ یہی پہی آئے تھے تو آج بھی ہم یہی پہ سارا دن کام کریں گے کچھ سین ہم نے وہ میں نے آپ کو دیکھ جیسے ولوگ میں پیچھے آپ نے دیکھے لیا کہ ہم نے ایک آؤٹڈور کیا ہے جو کہ گاڑی میں وہ دوسری سٹوری کا تھا اب آپ دیکھیں گے کہ ایک دم ہم اتنی اچھی گاڑیوں سین کر رہے ہیں اور ایک دم سے ہم یہاں پہ کیونکہ ہم کافی ساری سٹوریز لے کر آئے ہیں جو ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پلیسز پہ شوٹ کر رہے ہیں آج ہمارا پھر اسے دن یہاں پہ گزرے گا اور یہ پیچھے دوبار سے میری پوری ٹیم آ چکی ہے ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ آج پھر گام کریں گے اور کل انشاءاللہ کنا چی واپسی فرائیڈے والے دن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بیچھے بڑا مزہ آنے والے آج اچھے اچھے سے ولوگ بھی شوٹ کروں گی اور اگر جب جب جیسے جیسے گیپ ملا تو پھر ویڈیوز بھی بناوں گی تو رہیے گا میری ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے شوٹ چل رہی ہے اندر اور جب تک ہمارا سین کوئی نہیں ہے میں نے سوچھا کہ آپ کو میں باہر کا وزیٹ کروا کر رہا ہوں تو ہومہ میرے ساتھ ہیں ہومہ نے فل اپنا آپ کو کور کیا ہوا ہے ہیلو ہومہ کیسی ہو اللہ کا کرم ٹھیک ٹھیک آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ولوگ بنا رہے ہو آپ کنچی نیو اپنا نیو نیو ای پی کے ساتھ ہاں آج میں نے کل رات کو ولوگ میں نے اینڈی نہیں کیا اتنا تھک گئی تھی سو گئتے پر تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں چلیں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ یہاں کی خواتین سے بات کروں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اچھے یہ بڑے پیار پیار سے بچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے سچے ان کو تھوڑی سی سویٹس باتتے ہیں تو یہ ہما بات رہی ہیں اور میں بھی بچوں کو باتتے ہوں یہ لو بچوں شاباش پہتے نہیں کس طرح کا میں شوٹ کر پاؤں گی اور یہ سارے بچوں آپ لوگ سب یہی رہتے ہو پہلے یہ بتاؤ کہاں پہ رہتے ہو مزہ آتا ہے یہاں پہ کراچی چلنا ہو ہے ساتھ کراچی چلنا ہے اممہ سے پوچھا ہے گھر سے پوچھا ہے تیار ہوگا یہ لو بٹا مجھے بھی کھانی ہے یہ لے لی اور لے 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 اس سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہی ہو تو یہ کہہ رہی ہے ہم گھانس کاتنے جا رہے ہوں ہم نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو وہ کہاں لیں گے چلے ہم لوگ گھانس کاتنے جا رہے ہیں ہم نے کہاں بھی چلے تو کہاں جا جائے تو میں بھی انہوں کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی دیکھنی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے اس محل کو ہم انجوائے کریں گے کیونکہ آپ کو تو بتائیے بھئی آنا مانا ہوتا نہیں ہے شوٹس پہ موقع ملتا تو نہیں گلاتے ہیں ایسی جگہوں پر بٹ ہر چیز کو ہر لمحے کو ہر پل کو بہت اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دو دنیں کھل کے جیو سو اب ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے بھئی کہاں چل رہی ہیں آج ہوں کہاں لے کے جاری ہو آپ لوگ ہمیں کہاں لے کے جاری ہو کیا کروں کہ اس گھاس کا آپ لوگ بچڑے کتنے ہیں اچھا بہت دور تو نہیں ہے اچھا ایک بات بتاؤ یہاں پہ سامپ آپ نکلتے ہیں کبھی بھی نہیں دیکھیں نظر آئیں کبھی یا کبھی ماریں اور نقصان تو نہیں پہنچائے کسی کو چالو بھئی یہ یہاں کا ویو ہے یہ ویو اور یہ ہومہ ہے یہ میرے ساتھ چل رہی ہیں یہ ویو ہے یہاں کا تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ جاتی ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہم ان لوگوں کے ساتھ چکے ہیں یہاں ہم ان لوگوں کے ساتھ چکے ہیں کس طرح سے وہ گھانس کاٹ رہی ہے اور مزا آئے گا چلیں مجھے نظر آگئی لڑکیاں گھانس کاٹی ہوئی اس میں دیکھتی ہوں ہاں بھی میں بھی آؤں آجاو بتاؤ جارا کس طرح کاٹ رہی ہو سکھاؤ گی تو میں دکھاؤ گی نا کٹ کے مجھے کیا پتہ کیسے کٹتے بس ایسی چلو میں کٹتی ہوں لاؤ نا بھائی کوئی چیزی جا گئی تو جی گھائز یہ رڑکی یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے گراس کٹ رہی ہے اور یہاں گسم سے اتنا سکون ہے نا یہاں پہ دور دور تک مجھے بڑا سکون ملتا ہے اسی جگہوں پہ آگئے ہی گائز میں یہاں پہ آگئی ہوں زندگی میں سکون لینا بہت ضروری ہے اور آپ یقین کریں یہاں پہ اتنا سکون ہے دور دور تک مجھے کوئی آواز سنا ہی نہیں دے رہی اور کس طرح سے یار یہ لوگ محلت کرتے ہیں میں دیکھا عورتیں سروں پہ پانی بھر کے لیے جا رہی ہیں یہ گراس کٹنے آئی ہیں لکلیاں جمع کرتے ہیں چولے جلاتے ہیں اسے کھانا بھی بہت مزے کا بنتا ہے ہمارے بار سے اتنی ساری آسائشیں ہم پھر بھی ناشکر ہیں چولے جلائے فلیم آن چل بھئی کھانا بن گیا گرمی لگی اے سی آن کر لیا سکون سے سو گئے راتوں کو مزے سے سوفٹ بیس سر پہ یہ بھی لائف اے آر کس طرح سے عورتیں سارے باہر کے بھی کام کرتے ہیں اور گھر کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں مجھے تو وہ دیکھ کتنی حرات ہوتی بہت نہیں سر پہ وہ جو مٹکا ٹائپ کا رکھتے ہیں کس طرح ان کے سروں پہ ٹک جاتا ہے ہمارے سر سے تو گر جائے گا بٹ بے ٹرائے ضرور کروں گے ایک دفعہ رکھتے کی سو بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ پیچھے ہومہ یہ بھی اپنا ویڈیو شوٹ کر رہی تھیں یہ چلتی بھی آ رہی ہیں در لگ رہا لو بھئی فمبل ہو رہا ہے در لگ رہا در لگ رہا ہے ان کو کہ اے سنو میں گر جاؤں مارکس لگا کے آ گئی اپنے مارکس بھول کر آ گئی سو ہومہ مزہ آ رہا ہے بہت تھک گئے ہاں سکون تو ہے لیکن آفری نے لوگوں کو جس محنس سے کرتے ہیں ہمیں گھانس کٹ رہا ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی اپنے جانوروں کو کھلانے کے لئے یہ لوگ بیمار بھی اسی لئے نہیں ہوتے ان لوگوں نے کھروں میں ان کو یہاں پر پیور اکسیجن ملتی ہے جانور اکھے میں وائٹامین ڈی ان لوگوں کو ملتا ہے ہڈیوں میں سکون دھوپ سردیوں کے ساپ سے اور یہ لوگ بورنگ کا پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا تو یہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کے تو گیزر چلا ہو تو یہ تو وہ تو بھائی ماشاءاللہ مجھے بڑا مسا رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے بچیوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ قریب میں ایک طلاب بھی ہے آپ لوگ آئے ہیں تو وہاں بھی وزٹ کر لیں وہاں بھی گھوم پڑ لیں تو ہم نے چل ہم نے سوچا چلیں چلتے ہیں ہمارے میں آگیا کے جاری ہیں اور میں سارا شوٹ کرتی بھی آ رہی ہوں اور یہ دو بچے بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور فو دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں خاتون آ رہی ہیں جو سر پہ پتہ نہیں کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ہے فائنلی طلاب اوہ مائی گاڈ یہاں سے جانا ہوگا یہ شوٹ کے چکر میں یہاں سے وہاں مجھے جانا ہے امہ میرا پیر پھی سل جائے گا مجھے پکڑ لو میں بیسے گرنے میں بڑی ایکسپرٹ ہوں côngام Lösung chem وہاں ہاتھ پکڑو میں فسل جاؤں گا میرا فون بھی شٹ جائے گا میں تو گڑوں گا میرا فون بھی شٹے گا برصور میں کوٹ کٹ کٹ کے کوٹھ گئی اور یہ رہا تھا کیا chancellor بیٹا یہاں مگر مچ تو نہیں ہے نا پکا مچنی ہے پکڑتے ہیں آپ لوگ کیوں کیوں نہیں پکڑتے دور دور تک یہاں حسین نظار ہے لیکن کوئی بھی نہیں ہے یہاں ایسا تو نہیں کبھی کوئی اس میں ڈوب کے مارا ہو نہیں مرائی کوئی نہیں مرائی کوئی نہیں مرائی ہاں 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 تو یہ تو بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہو ڈیپلی بیٹا گہرا ہے تو آپ لوگ ایسے اس میں سیمنگ آتی مطلب تیارنا آتا آپ لوگوں کو واہ بھائی واہ بچے بھی ایکسپارٹ ہیں یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس میں تو دور سے دیکھ کے چکر بھی آرہے ہیں مینز اور خوف بھی آرہا ہے لیکن میں بس یہ ہی گھڑی میں ہوں پاس میں تپیش دے رہا ہے میں یہاں ہوں اور یہ میرے پیچھے طلاب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا مزہ آرہا ہے سکون مل رہا ہے یہ جو ہلکی ہلکی سی پانی کی آواز ہے بہت مزہ آرہا ہے لٹرلی بہت مزہ آرہا ہے ہر مومنٹ ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ ہوں اپنی ویڈیو بنا رہی ہے میرے بال خراب ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتا ہے پیچھے 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 جتنی بھی دیکھیں سب ایکسپرٹ ہیں بھئی بچوں آپ لوگوں کو دہرنا آتا ہے نا بھئی ہم تو گیرے تو گئے اللہ بچاو بچاو ہم تو یہ کرتے رہیں گے تو بہی بڑا مدار ہے اور میں بہت مس کر رہا ہوں مانو کو بہت مس کر رہا ہوں میری پارٹنر مجھ سے دور ہے ہم دان کو بہت مس کر رہا ہوں اس مومنٹ کو میں ہمیشہ مس کروں گی کیونکہ بہت بہت مس کر رہا ہوں خیر شوٹ پہ ہم لوگ ڈیفرنٹ پلیسز پہ جاتے ہی رہتے ہیں لیکن میں آفٹر لانگ دائم ہوں کیونکہ ہمدان پیدا ہوئے تو میں کہیں ایسی گئی نیونے چھوڑ کے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں بلکہ میں پورا ہی گھوم کے دکھاتے ہوں وہ میں سورسہ سہارا دے میں پورا گھوم کے دکھا دوں ہے ایسا نا گھومتے گھومتے میں خود ہی گھوم جاؤں خود ہی گھوم جاؤں چلیں چلتے دیکھ لیں ہم نے تلاب تو جی گھائز فائنالی کافی شوٹ کیا ہے میں نے تو وہاں پہ ویڈیو سیڈیوز بنائی پکچرز لیں ہم نے بھی لیں تو ہما چلیں واپس اب ہم تھک گئے ہماری ٹیم بھی انتظار کر رہی ہے ٹیم ہماری وہی پہ ویٹ کر رہی ہے اسی گھر میں تو وہیں چلتے ہیں وہیں چل کے آپ کو ملتے ہیں پھر اپنی بانی کی باٹل بھی نہیں لے تو دوائیں ہیں لیکن میری میڈیسنز یہاں پہ ختم ہوگی سوشیوں پر آج ہی جا کے ہماری کنٹینیو کریں گے تو اللہ کا شکر ہے امار بخار تو نہیں تھا مجھے رات میں فیور نہیں تھا ہم ایڈیسن لی تھی مجھے بہت زیادہ ہو لی تھی سو بس جلتے ہیں تو یہ لاشاں آپ کو ایک دفعور گھما کے دکھا لیتے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے یقین کریں کچھ نظر نہیں آیا فروگ چھوٹی چھوٹی سے نظر آئیتے اس کے علامہ میں کچھ بھی ہاں پہ نظر نہیں آیا حالکہ ایسے جنگلات میں تو ہوتی ہوں گی چیزیں مین ساپ اغیرہ بچو اغیرہ تو ہمیں کچھ دکھا تو نہیں تو چلیں ہما اور چلیں چل کے دیکھتے ہیں چھوٹی فشز بھی نہیں ہیں اس کے اندر تو اور نا یہ جو مٹی ہے وہ چکنی مٹی ڈڑ لگ رہا ہے پیر بہت جمع کے رکھنے بڑھا ہے پیری پسل جا تو یہ پیچھوں ہماری ہیں انہوں نے مزے سے مارکس لگایا ہے اور میں نے مارکس ہی نہیں لیا چلیں 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 یہ دیکھیں یہ سیپٹنگ پہ ہو رہی ہے مارکس سے تک میرا ہاتھ تھکیا پکڑے پکڑے لاغنگ کرنا آسان گام نہیں ہے تو پلیز موٹی ویٹ کر دیا جاستے لیے جہاں قدم رکھے جا رہے ہیں ہاں میں دکھاتے ہوں موٹی ویٹ کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سنتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ویورز آپ کی محبت کی اور آپ کی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا ہاتھ ڈوڑ کیا ہاتھ ڈوڑ گیا ویلوگنگ کر 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 چلو بھئی چلتے ہیں اور قسم سے میں آپ کو بتاؤں سچی ضرور ایسی جگہوں پہ آنا چاہیے آپ کے لائف میں ایک بار ضرور آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے جب آپ کو موقع ملے جب آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیں اسی جگہیں آئیں وزٹ کریں اور سکون لیں زندگی میں دیکھیں اپنی اسائشوں والی زندگیوں سے بہا رہا ہے ہاں دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں اپنی اسائشوں والی لائف سے بہا رہا ہے میں یہ کہہ رہی تھی ہوں کہ ہم لوگوں کو گرمی لگتی چل بھئی اور کچھ بنانا ہے کھانا ہے چائے بینے کا مور رہا ہے میں سب کی نہیں بھی بات کر رہا ہوں میں اپنی ہی بتا رہی ہوں چلو بھئی یہ لوگوں کو دیکھو اگر ان کو مطلب یہ لوگوں تو اپنے گھر وغیرہ کئی دودھ یوز کرتے ہوں گے تو ان کو چارہ بھی دینا یہاں سے لے جا کے ابھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھیں میں نے کہاں یہاں تو انہوں نے مجھے بتایا ہمیں روزانہ کھید یعنی دودھ چاہیے ہوتا ہے جانور کا بکری ہے تو ہم انہیں کھانا نہیں دیں گے تو ہمیں دودھ کیسے پروائید کریں گے تو خالص دودھ ہے اور ہمارے مہا پر پڑھ کریں ہمارے مہا پر کیا ہے ٹو ہنڈرڈ پڑھ کریں ہم بلکل ٹو ہنڈرڈ یہاں پر ہر چیز ہر چیز بہت بہت پیور ہوتی ہے دیسی گی ہے دودھ ہے مکھن ملائی اس ٹیم کی چیز ہے مجھے بڑا مزا آ رہا ہے اور ہر چیز پیور گھر کی بنی تو میں ہاں یہ بتا رہی تھی کہ ہومہ فلیم آن کے چل بھئی چاہے بنایئے تو بھی شاہیاں لکڑیاں جمع کرتی ہیں چولے جلانے میں ڈائم لگتا ہے ہاتھ پیر کالے پہلے لکڑیاں جلاؤ تب جا کے آگا کل میں دیکھ رہی تھی ان کی فیمیلز کو دیکھ کی بولی تھی اور ان لوگوں کے ہاتھ پر دیکھوں کتنے مطلب ڈسٹ والے ہو رہے ہیں تو میں نے بلے ہمارے اس وقت ہم تو فوراً مینی پیڑی کے لئے بھاگ لیتے ہیں تو بھائی یہ ہے اصل زندگی سچ بتا رہی ہوں میں زندگی یہ ہے اور زندگی جینے کا مزہ بھی یہ ہے تو اب میں اگئی ہاتھ درد کر رہا ہوں اور میں آپ کو وہیں جا کے ملتی ہوں جہاں میری پوری ٹیم ہے ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کا کچھن کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا کچھن ہے اتا مزہ آ رہا ان کو یہ دیں گے یہ مزے سے لگ رہی ہیں چائے بن رہی ہے چائے بن رہی ہے بھائی واہ یہ ہے ان کا گھر یہ ہیں سارے لوگ اور یہاں پر بن رہی ہے چائے السلام علیکم ویلکم بیک تو یہ یہ یہاں کے رہائش ہیں سربرا ہے سربرا ہے سربرا ہے تو ہم نے سوچا ان کا انٹرویو کرتے ہیں کیونکہ ان کو گل سے دیکھتے ہیں سوچا تو ان کا انٹرویو کریں گے سو کیا نام ہے چاچا آپ کا نام کیا ہے اسری نام ہے میرا سنڈا اور دوسرا نام سونیا 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 اچھا اچھا امار کتنی ہے آپ کی پنجاتر سال اور شروع سوئی پاکستان میں ہو ہم تو میرا جمعیں ادھر ہوا جمعیں ادھر ہوا تو آپ کی کھاتیں کیا ہیں خوراک کیا آپ کی آپ کی کھوار کچھ نہیں ہے کھانا کھا کیا کھاتے ہیں ایک نصال لیتے ہیں روٹی روٹی بوٹی کھاتے روٹی نیک ہے جوانی کا راست کیا ہے جوانی کیا ہوتا ہے نہیں پولتا کہ جوانی کھیل میں کھوئی بڑا پڑا چلے کھات میں سویا کتنے سال ہے چاچا آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے کتنے سال ہوگئے بچے کتنے چالی سال ہوگئے بچے کتنے آپ کے ابھی تو دس ماشاءاللہ کتنے تھے تیرہ تین گزر گئے اور دس بھائے ماشاءاللہ بھی ہیں بڑے بیٹے کی عمر کتنی ہے سب سے بڑے بیٹے کی کتنی عمر ہے اس کی اس کی میں تین چار سال ہوگئے بھویں بھی ہیں نا ان کی بھویں بھی ہیں آپ کی سب کی شادی کر دیں بچوں کی شادی ہے شادی اب یہ لڑکی ہے ایک لڑکی ہے اچھا اچھا اپنی زندگی سے مطمئن ہو مزا آتا ہے یہاں پہ رہنے میں دل لگتا ہے اچھا تیرہ تو ہو گئے اتنی محبت ہے ان لوگوں میں سب میں کی ہمیں یہاں پہ الویدہ کرنے آئے ہیں بائی بائی لافیز